اسلام علیکم گائز وائلڈ لائف اور دو کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش شامدید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس جانور کے بارے میں جو پاکستان کی پہچاند سمجھا جاتا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں برفانی تیندوے کے بارے میں جو پوری دنیا میں صرف پاکستان اور چین کے کچھ پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ چند دیگر ممالک میں بھی بہت کم تعداد میں پایا جاتا ہے اور جس کو دیکھنے اور اس پر ریسارچ کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ پاکستانی پہاڑی علاقوں کا رکھ کرتے ہیں دوستو پرفانوی تیندوہ جو کہ انگلیش میں سنو لیپرٹ کہلاتا ہے اپنے وزن سے بیس گناہ تک بڑے جانور یاک کا شکار کرنے والا جانور ہے دنیا بھر میں تیندوے لیپرٹ کی دس اقسام پائی جاتی ہیں جن میں سے ایک برفانوی تیندوہ بھی ہے پاکستان میں دو اقسام کے تیندوے ایک برفانوی تیندوہ اور دوسرا انڈین تیندوہ پایا جاتا ہے یہاں پاکستان میں برفانوی تیندوے کی تعداد دو سو پچاس سے پانسو کے لگ بھگ ہے یہ پاکستان کے علاوہ چائنہ بھوٹان منگولیا روس انڈیا افغانستان نپال اور کچھ دیگر ممالک میں بھی پایا جاتا ہے پوری دنیا میں ان کی تعداد تقریباً دس ہزار کے لگ بھگ ہے حالانکہ پچھلے پندرہ سالوں میں ان کی تعداد میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے لیکن پھر بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ دو ازار چالیس تاک ان کی تعداد دس فیصد کم ہو جائے گی یہ دو سے تین سال کی عمر میں جوان ہوتے ہیں جنگل میں ان کی زنگی کا دورانیاں پندرہ سے بیس سال تک ہوتا ہے جبکہ چڑیا گروں میں پچیس سال ہے خوراک یہ تیندوہ شکار کر کے کھانے کے ساتھ ساتھ پہلے سے مردہ حالت میں موجود جانوروں کو بھی خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے ان کی خوراک میں ہرن، چکو، لنگور، بندر، سرخ پانڈا، جنگلی بھیڑ، بکریاں اور انسان بھی شامل ہیں بعض اوقات یہ تیندوہ اپنے سے کہیں گناہ بڑے جانور یاک پر بھی حملہ کر دیتا ہے اور پھر اسے اپنی خوراک بنا لیتا ہے برفانی تیندوے کا اپنا وزن سیر 32 کلو گرام ہوتا ہے لیکن یہ اپنے سے بیس گناہ بڑے جانور یاک کا شکار بھی کر لیتا ہے ایک یاک وزن تقریباً پانچ سو پچاس کلو تک ہوتا ہے پاکستان میں ان کی عبادی چترال، دیوسائی، کوہ کراکرم، کشمیر، گلگت، بلتستان اور خنجراب میں ان کی خاصی تعداد پائی جاتی ہے مری اور ایوبیا والی سائٹ پر جو تیندوہ پایا جاتا ہے وہ انڈین تیندوہ ہے یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ پاکستانی عوام میں معلومات کی کمی کی ہونے کی وجہ سے یہاں اس تیندوہ کو چیتا پکارا جاتا ہے چیتا اور تیندوہ دو الگ الگ جانور ہیں پاکستان میں ایک بھی چیتا نہیں پایا جاتا امید آپ لوگ آئندہ اس بات کو ذہن نشین رکھیں گے کہ تیندوہ اور چیتا میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ گدے اور گھوڑے میں برفانوی تیندوے کی سب سے زیادہ تداد چائنہ میں پائی جاتی ہے چائنہ میں ان کی تداد چار ہزار پانچ سو کے قریب ہے پاکستان میں نو اقسام کی بلیاں پائی جاتی ہیں ان سب کا ذکر آئندہ کسی پوسٹ میں کروں گا بس آپ لوگ اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا تاں کہ اگلی پوسٹ میں جل سے جل لکھوں خطرات دیار قانونی شکار اور بچے چھوڑانے کے عمل سے ان کی نسل کو شدید خطرہ ہے چائنہ پاکستان اور دوسرے ممالک میں ان کی خال اور جسم کے عزا حاصل کرنے کے لیے ان کا شکار کیا جاتا ہے چائنہ میں ہر سال دو سو جبکہ پاکستان میں چالیس تیندوہ کو شکار کر لیا جاتا ہے چلو چائنہ میں ان کی خاصی تعداد موجود ہے وہاں ہر سال دو سو تیندوہ کا شکار سے شاید کوئی خاص فرق نہ پڑے لیکن پاکستان جیسے ملک جہاں ان کی تعداد صرف دو سو پچاس سے پانسو کے درمیان ہے یہاں بھی ہر سال چالیس تیندوہ کا شکار کیا جانا ہمارے لیے ایک لمحے فکریہ ہے اگر آپ نے اس کو کہیں دیکھا ہے تو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ